اسلام علیکم جب ایک ہوریزنٹل پائپ کے اندر سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اور اس میں سے گزرتے ہوئے اگر آپ ایک پائپ کے تھو وال کے اوپر وارٹر کو سٹائک کرتے ہیں جو فورس اسٹرینٹس وہ وال کے اوپر ایگزرٹ ہوتی ہے بائی دا وارٹر ہم سپوز کرتے ہیں کہ جو وارٹر ہے وہ نارملی سٹائک کرتا ہے with velocity v and comes to rest on striking the change in velocity ریسٹ پر آ جائے گا جیسے ہی ویلوسٹی چینج ہوگی تو انیشل اور فائنل ویلوسٹی کو دیکھتے ہیں سٹرنٹس زیرو مائنس وی ویچ اس ایکول ٹو مائنس وی یہ ہمارے پاس جو ویلوسٹی ہے کس کی وارٹر کی جب وہ سٹرائک کر کے ریسٹ پر آ جائے گا یہاں پر ہم لوگ سیکنڈ لوگ کو یوز کرتے ہیں سٹرنٹس کہ جو فورس ایکولز ٹو دا مومنٹم چینج پر سیکنڈ آف وارٹر یعنی کہ جو پر سیکنڈ چینج آ رہا ہے پانی کے مائنس کے اندر وہ ہمارے پاس سیکنڈ لوگ کے تھو ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے پاس مائنس ایم ہو وارٹر کا جو سٹرائک کر رہا ہے وال کے ساتھ ان ٹائم ٹی تو جو فورس ہوگی سٹرنٹس ڈیو ٹو وارٹر وہ ہوتی ہے ہمارے پاس ایف ایکول ٹو مائنس ایم آور ٹی انٹو وی اس کا کیا مطلب ہے کہ نیگیٹیو آف مائنس پر سیکنڈ کہ پر سیکنڈ کتنا مائنس وارٹر کا سٹرائک کر رہا ہے وال کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چینج ان ویلاسٹی کتنی آ رہی ہے جیسے ہی وال کے ساتھ پانی سٹرائک کرتا ہے یہاں پر ہم لوگ تھرڈ لوگ کو مدنظر رکھیں گے یہ ہمارے پاس تھرڈ لوگ کی کیٹیگری ہے کہ یہاں پر پانی کیا کر رہا ہے ایکشن اپلائے کر رہا ہے وال کے اوپر اور وال جو آگے سے ری ایکشن فورس لگاتی ہے وہ ہوگی اپوزٹ تو اس حساب سے ہمارے پاس فورس دیوٹو وارٹر فلو یعنی کہ وارٹر کی مومنٹم کی وجہ سے جو فورس ہوگی سٹرائک کر رہا ہے ایف فیز ایکل ٹو نیگیٹیو آف مائنس مائنس پر یونٹ ٹائم منٹیپلائے بائی ویلاسٹی یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے ایم آور ٹی منٹیپلائے بائی ویلاسٹی تو یہ ہمارے پاس جو فورس ایسٹرائنٹس اپلائے ہو رہی ہے بائی دا وارٹر آن دا وال ایک ایک ایسیمپل کے تھو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فورس ایسٹرائنٹس اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پروڈکٹ آف میس سے یعنی کہ ایم آور ٹی اور جیسے ہی سٹرائک کرے گا وہ پانی وال کے ساتھ تو وہاں پر ہم لوگ میس کو ابزرب کریں گے پر سیکنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ویلاسٹی جو چینج آ رہا ہے ویلاسٹی کے اندر پانی کا سٹرائک کرنے کے بعد سپوسیٰ وارٹر فلوز آؤٹ فرم آ پائپ ایٹ 3 کلوگرام پر سیکنڈ یہ میس پر یونٹ ٹائم کی ویلیو ہے 3 کلوگرام پر سیکنڈ اور اس ویلاسٹی چینجز فرم 5 میٹر پر سیکنڈ ٹو زیرو یہ مارے پاس انیشل اور فائنل ویلاسٹیز ہیں اب ہم اگر فورس کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وال کے اوپر پانی کتنا فورس لگا رہا ہے سٹرائنٹس تو وہ اس فارمولے سے ہم لوگ ایزیلی ڈرائیو کر سکتے ہیں فورس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم لوگ ویلیوز کو پوٹ کریں گے فارمولے کے اندر جو میس پر یونٹ ٹائم تھا وارٹر کا اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس 3 کلوگرام پر سیکنڈ اس کو منٹیپلائے کریں گے انیشل اور فائنل ویلاسٹیز کے ساتھ جو کہ پانی کی ہے انیشلی اور فائنلی ویلیوز پوٹ کی 5 میٹر پر سیکنڈ مائنس زیرو جو اس کی فائنل ویلاسٹی ہے جب وہ ریسٹ پر آ جائے گا تو ہمارے پاس آفٹر کیلکولیشن جو ویلیو آتی ہے فورس کی وہ ہے 15 کلوگرام میٹر پر سیکنڈ اور اگر ہم لوگ اس کو نیوٹنز میں لکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس جو فورس بنے گی سٹرائنٹس وہ ہوگی 15 نیوٹن تو سٹرائنٹس اس لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو فورس تیوٹو وارٹر فلو ہے وہ کس طرح کیلکولیٹ کی جاتی ہے با یوزنگ تھرڈ لوگ تھینکیو